اسلام علیکم ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈیسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورد زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنیں گا پاکستان کنارہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو اور روس کے اس رویے سے تنگ آ کر سعودی عرب نے بھی تیل کی قیمت میں کمی کر کے پیداوار بڑھانے اور فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا سعودی عرب نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا جب کوویڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے دنیا کے تمام کاروبار تاتل کا شکار تھے دونوں ممالک قیمتوں میں کمی کا الزام ایک دوسرے پارائد کر رہے تھے اور روسی سرکاری ٹیلیویجن سعودی عرب پر اپنی کرنسی روبل میں کمی کا الزام لگا رہا تھا دوسری جانب سعودی عرب نے بھی پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یکم اپریل کو سعودی عرب کی قومی تیل کمپنی آرام کو نے کہا کہ وہ روزانہ ایک کروڑ تیس لاکھ بیرل تیل تیار کرے گا یہ روس کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے چھبیس فیصد زیادہ پیداوار تھی سعودی عرب کا خیال تھا کہ وہ روس کے ساتھ قیمتوں کی جنگ میں خود کو بادشاہ ثابت کرے گا لیکن اس سے پہلے نظر گزشتہ تین سالوں میں تیل کی دنیا میں ان دونوں اہم تبدیلیوں پر جن کا اثر بہت وسی رہا پہلا یہ کہ امریکہ میں تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اس پیداوار میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ امریکہ ایک بڑے تیل درامت کرنے والے ملک سے تیل برامت کرنے والا ملک بن گیا دوسرا یہ کہ تیل کی قیمتوں کو مستحقم رکھنے کے لیے روس اور سعودی عرب کے درمیان تعاون ضروری ہے امریکہ روس اور سعودی عرب دنیا میں تیل پیدا کرنے والے تین بڑے ممالک ہیں امریکہ پہلے نمبر پر ہے اور روس اور سعودیہ کے مابین مقابلہ جاری ہے اور دونوں ممالک کے مابین حالیہ دنوں میں تعاون بری طرح متاثر ہوا ہے پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم یعنی اوپیک پر سعودی عرب کا سب سے زیادہ غلبہ رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تیل کی طلب میں شدید کمی کے باعث مارچ میں سعودی عرب نے اوپیک کے ذریعے تیل کی پیداوار میں کمی کی تجویز پیش کی تھی روس اور بیک کا رکن نہیں ہے اور اس نے سعودی تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تیل کی قیمتوں کو لے کر مقابلہ نظر آیا امریکی شیل آئل سعودی عرب اور روس دونوں کے لیے ایک چیلنج ہے اگرچہ شیل آئل کی تیاری مہنگی ہے لیکن شیل آئل کی وجہ سے ہی امریکہ دنیا کی سب سے بڑے تیل درامت کرنے والے ملک سے سب سے بڑا تیل برامت کرنے والا ملک بن گیا شیل آئل اور گیس کی مہنگی پیداوار کی وجہ سے روس کا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کی منڈی کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے روایتی خام تیل کے مقابلے میں شیل آئل چٹانوں کی تہوں سے نکالا جاتا ہے روایتی خام تیل چھ ہزار فٹ کی گہرائی سے نکالا جاتا ہے جبکہ شیل آئل کی پیداوار پیچیدہ ہے سن 2018 میں امریکہ سعودی عرب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا امریکہ کے اس اروج نے سعودیہ اور روس کی تیل کی منڈی کو بھی متاثر کیا جب کوویڈ 19 کی وبا آئی تو تیل کی طلب میں زبردست کمی واقع ہوئی اس کمی کے پیشے نظر سعودی عرب اور روس کو اپیک اور اپیک پلس میں تیل کی پیداوار میں سخت کمی پر اتفاق کرنا پڑا امریکہ کو بھی اپنی پیداوار میں روزانہ 20 لاکھ بیرل کم کرنا پڑے پاہم امریکہ اور روس کی تیل کی پیداوار یا برامد کم ہے اس لیے انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا سعودی عرب کو پڑتا ہے سعودی عرب کی معشد کا داروں مدار تیل پر ہے اور جیسے ہی تیل کی منڈی متاثر ہوتی ہے اس کی بادشاہت متزلزل ہو جاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں خدشات جنم لینے لگتے ہیں دوستو سعودی عرب کی تیل کی پیداوار اور برامدات کو امریکہ کے ساتھ ساتھ روس کی طرف سے بھی سخت چیلنج درپیش ہے پہلے امریکہ نے تیل کی پیداوار کے معاملے میں سعودی عرب کو دوسرے نمبر پر دھکیل دیا اور اب روس سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر لے گیا ہے جوائنٹ آرگنیزیشن ڈیٹا انیشییٹو کے مطابق روس نے جون کے مہینے میں تیل کی پیداوار کے معاملے میں سعودی عرب کو تیسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے اس کے ساتھ ہی روس امریکہ کے بعد تیل کی پیداوار کے معاملے میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے جی او ڈی آئی مطابق جون کے مہینے میں روس کے تیل کی پیداوار روزانہ لگ بگ 87 لاکھ بیرل تھی جبکہ سعودی عرب کی پیداوار صرف 7.5 ملین بیرل تھی جون میں امریکہ تیل کی پیداوار کے حوالے سے سرے فہرست رہا جی او ڈی آئی کے مطابق جون میں امریکہ میں تیل کی یومیاں پیداوار ایک کروڑ 80 لاکھ بیرل تھی اسی دوران سعودی عرب کی تیل کی برامدات بھی مسلسل کم ہو رہی ہے سعودی تیل کی برامدات جون میں یومیاں پچاس لاکھ بیرل سے بھی نیچے آگئی ہے جی او ڈی آئی کے مطابق مئی کے مقابلے میں جون میں اس کی تیل کی برامدات میں 17 اشاریہ فیصد کی کامی واقع ہوئی ہے جون میں سعودی عرب کے تیل کی یومیاں برامدات 49 لاکھ بیرل سے زیادہ رہی سعودی تیل کی پیداوار مئی میں جوزانہ ساٹھ لاکھ بیرل اور اپریل میں ایک کروڑ بیرل تھی اب سعودی عرب کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ تیل سے اپنی معشت کا انحصار کیسے کم کرے سعودی عرب کے ولیہ جہزادہ محمد بن سلمان کی خواہش ہے کہ وہ سعودی عرب کی معشت کو تیل کی کمائی کے بغیر کھڑا کریں لیکن ابھی ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا رائس یونیورسٹی بیکر انسٹیٹوٹ میں توانائی کے امور کے ماہر جم کرائن نے گزشتہ سال خبر رسائن ایجنسی رائٹرز کو بتایا تھا کہ سعودی عرب تیل کا عادی ہے اور اس کی عادت اب بھی کمزور نہیں ہوئی ہے سعودی عرب کی معشت تیل پر ہی منحصر ہے جیلی بھی تیل کے کاروبار پر مبنی ہے عرب رہنما جانتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں ہمیشہ ایسی نہیں رہیں گی اسی کے پیشے نظر چار سال پہلے سعودی عرب کے ولیہد نے وین ٹوینٹی تھرٹی متعارف کر آیا تھا اس وین کا مقصد تیل پر سعودی معشت کے انحصار کو کم کرنا تھا سعودی عرب کے باقی پڑوسی ممالک بھی جانتے ہیں کہ تیل پر انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے مشہ کے وسطہ اور شمالی افریقہ کے تیل کی آمدنی بھی بھی مسلسل کمی آ رہی ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق سن دوہزار بارہ میں ان علاقوں میں تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک کھرب ڈالر تھی جو دوہزار انیس میں کم ہو کر پانچ سو پچھتر بلین ڈالر رہ گئی روہزار سال عرب ممالک کو تیل کی فروغ سے تین سو عرب ڈالر حاصل ہوئے لیکن اس رقم سے ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکیں گے مارچ کے بعد سے ہی وہ پیداوار میں کمی کر رہی ہیں ٹیکس میں اضافہ کر رہی ہیں اور کرزے لے رہے ہیں دہلی کی جوہلال نہرو یونیورسٹی میں مشہ کے وسطہ کے امور کے پروفیسر اے کے پاشا کا کہنا ہے کہ سعودیہ کا مستقبل زیادہ روشن نظر نہیں آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں متبادل تبانائی کی بات ہو رہی ہے اور اس کا دائرہ بھی وسیع ہو رہا ہے ایسی صورتحال میں تیل پر منحصر معیشتوں کا بہران بڑھتا جا رہا ہے کرونا وائرس کی بابا نے ان معیشتوں کے کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیا ہے دوستو اگر بات کی جائے کہ کس کے پاس کتنا تیل ہے تو سن دوزار سولہ میں رستاد انرجی کی ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق امریکہ کے پاس دو سو چونسٹھ بلین بیرل تیل کے زخائر موجود ہیں اس میں تیل کی موجودہ زخائر نئی منصوبے حال ہی میں دریافت ہونے والے تیل کے زخائر اور تیل کے وہ کنویں بھی شامل ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے پاس روس اور سعودی عرب سے زیادہ تیل کے زخائر ہیں رستاد انرجی کی اندرون کے مطابق روس میں دو سو چھپن عرب بیرل تیل موجود ہے جبکہ سعودی عرب میں دو سو بارہ عرب بیرل کینیڈا میں ایک سو سٹھ سٹھ عرب بیرل ایران میں ایک سو تین تالیس عرب بیرل اور برازیل میں ایک سو بیس عرب بیرل تیل کے زخائر موجود ہیں سو دوستو دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب کو آئندہ آنے والے وقت میں کن چیلنجز کا سامنا رہتا ہے کیا روس اور امریکہ دونوں مل کر سعودی عرب کو مزید پریشان کر سکتے ہیں یا سعودیہ اس بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ